اللہرحال sheeple bealians we are here for science lecture class 6 today our topic is equis solution and particle model of the solutions اس کو ہم نے discusses کرنا ہے equis solution جو ہے کیا ہوتا ہے وہ solution جس میں water is a solvent جو ہے use کیا جائے تو اس کو ہم equis solution کا نام دیتے ہیں یہاں پر میں نے definition لکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں جو ہے تو zoom کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مکممتوں پر واضح نظر آئے گی اس کے بعد نمبر دو پہ ہمارے پاس پارٹیکل موڈل آف تا سلوشن ہے تو اس میں ہم کس کس چیز کو ذکر کریں گے کہ جو سلوشن کے پارٹیکلز ہیں ان کا موڈل جو ہے وہ کس قسم کے ہوں گے اور ان میں کیا کیا ہم چیز اس کو ڈسکس کریں گے جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام چھوٹے چھوٹے ذرا سے مل کر بنتے ہیں ان کی پروپرٹیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پارٹیکلز آف تا میٹرز آر ان کانسٹینٹ موشن اور یہ پارٹیکلز جو میٹرز ہیں ان کے جو پارٹیکلز ہیں وہ مسلسل جو ہے موشن میں رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نمبر تھری پہ there are forces of attractions between the particles کیونکہ میٹر جو ہے is present in the three state three state between solid ہے liquid ہے and gas ہے تو ان میں جو force of attraction ہے وہ کم یا زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس solids ہیں solids میں جو the force of attraction between the molecules is greater as compared to gas and liquid liquid اور gas کی نسبت جو ہے وہ جو force of attraction between the molecules جو ہے وہ کیا ہوتی ہے greater ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ایک fixed shape اور volume میں نظر آتے ہیں solid کی بات ہو رہی ہے اب اس میں جو ہے three matters exist in the three states میں نے بات کی تو solids ہے liquid ہے gas ہے اب solid جو کی بات میں بات کرتے ہیں تو solids particles in a solid are held together strongly مقصد ہے اس میں جو force of attraction between the molecules ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ان molecules کے درمیان جو space ہے نا اگر space کم ہوگی تو صاف زیرے force of attraction زیادہ ہوگی اگر space جو ہے زیادہ ہوگی تو force of attraction ان کے درمیان کم ہوگی اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے having little space کم space ہوتی ہے ان کے درمیان جس کے جانسے fixed shape میں ہمیں یہ ملتے ہیں ان کا volume بھی اس کی وجہ سے fixed ہوتا ہے do not move freely اور کیونکہ space بہت زیادہ کم ہے جس کے وجہ سے یہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ move نہیں کر سکتے اس کے بعد نمبر دو پہ جو جو ہے particle model of the solution ہے جس میں ہم نے liquid کی بات کرنی ہے as compared to the solid liquids have less force of attraction between the molecules جو liquid کے molecules ہوتے ہیں ان میں force of attraction as compared solid کم ہوتی ہے ان میں space زیادہ ہوتی ہے یہ freely move کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جس کی وجہ سے یہ بہہ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ہے چلے جاتے ہیں close to each other than solids less مقصد they are less close to each other تو move freely ہے do not have fixed shape ہے having space volume تو اس کا fixed ہو جائے گا لیکن اس کی shape fixed نہیں ہوگی جس برتن میں بھی ڈالیں گے یہ اس کی shape اختیار کر لے گا do not have fixed shape having space greater than solids ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر جو gas particles ہیں تو gas particles میں there are lots among the particles of the gas it means that there is no force of attraction between the molecules of gas جس کی وجہ سے آپ اس کو چھوٹے سے کمرے کے چھوٹے سے کونے میں ڈال لیں تو gas کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے ایک کنٹینر میں بند کر لیں تو بھی اس سے چھوٹے کنٹینر میں بند کر لیں یا بڑے میں کر لیں تو اس کو بھی کم پریس کیا جا سکتا ہے اس کو بھی پریس کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا جو ہے ان کے درمیان force of attraction نہیں ہوتی انہیں جتنی ہی جتنی جگہ ملتی جائے گی یہ اتنا زیادہ کیا ہوں گے یہ جو ہے جو ہے وہ جگہ کھیڑتے چلے جائیں گے جس کے جاسے they have no fixed shape or a volume ان کیوں کہ جتنی جاتی جگہ ملے گی volume میں بھی فرقا جائے گا shape تو ان کی ہوگی نہیں کیونکہ یہ ان کے درمیان force of attraction نہیں ہے مالکیوز کے درمیان تو اس لیے یہ دوسرے سے فاصلے پا رہے ہیں اب لاسٹ پہ یہ چھوٹا سا ٹاپک پڑھا ہے میں نے لاسٹ پہ جو ہے ایک سیلی سٹیٹ آف دا میٹر ان لائٹ آف دا پارٹیکل موڈلز آپ نے تینوں سٹیٹس کو جس میں گیس جو ہے لیکویڈ آنڈ وارٹر ہے گیس لیکویڈ آنڈ آہ سالیڈ ہے اس کو جو ہے آپ نے پارٹیکل موڈل کے روشنی میں اس کو ڈسکس کرنا ہے میں نے سارا پڑھایا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا گا اور یہ آپ کا ہوم ورگ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور داسے رہے اللہ حافظ